بسم اللہ اولہ و آخرہ سب سے پہلے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا آغاز کہاں سے ہوا یہ جنریشن چلی کہاں سے اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام تھا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں حضرت یوسف علیہ السلام تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہم سب نے سنا ہوا ہے کہ کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت ملنے والی تھی اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ان کو نصیحت فرمائی تھی کہ آپ نے جو خواب دیکھا ہے اپنی نبوت کے بارے میں اور اپنے ایک برائٹ فیوچر کے بارے میں وہ آپ نے اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو معلوم تھا کہ ان کے جو بھائی ہیں وہ حضرت یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو باقی اولاد ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے جیلس ہوتی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو پسند نہیں کرتی اور اس کے ٹاپ پہ اگر ان کو یہ پتا چل گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا فیوچر اتنا برائٹ ہے تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہیں بتایا اس کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ اپنی جیلسی کو ایک ایک عملی جامعہ پہنایا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلے قتل کرنے کا مشورہ کیا لیکن پھر فائنلی حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک اندھے کوئے میں ڈال دیا یہ تھے بنی اسرائیل کے اولین لوگ یعنی حضرت یاکوب علیہ السلام کی اولاد یہ اولین لوگ تھے جن کا آغاز یہاں سے ہوا ان میں حضرت یوسف علیہ السلام جیسے انتہائی پاک باز نبی موجود تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے جو سگے بھائی تھے حضرت بن یامین ان دو حضرات جیسی انتہائی پاک باز ہستیاں موجود تھیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو باقی دس بھائی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے ان کے اندر یہ جیلسی اور آغاز سے ہی ایک زد اور آغاز سے ہی ایک نافرمانی کا ایک انصر موجود تھا اول دو ان بھائیوں نے بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام سے معافی مانگ لی تھی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف فرما دیا تھا لیکن یہ ان کا سٹارٹ ہے بنی اسرائیل کا یہ جو بارہ بھائی تھے حضرت یوسف علیہ السلام حضرت بن یامین اور باقی دس بھائی یہ بارہ بھائی ہیں جن سے بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے چلے اب حضرت اسرائیل علیہ السلام کون تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کون تھے اس سے ہمیں پتا چلے گا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد رشتے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا لگتے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام کے حضرت اسحاق علیہ السلام بیٹے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ڈونٹ وری ہم زیادہ پیچھے تک نہیں جائیں گے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام تاکہ فیلحال رکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام یا حضرت اسرائیل علیہ السلام تھے یعنی یہ بنی اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی اولاد ہیں اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو پہلی بیوی تھی حضرت سارہ حضرت سارہ علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی شروع میں تو حضرت سارہ کی ایک باندھی تھی حضرت حجرہ علیہ السلام وہ حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہدیہ کر دیں اور پھر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ قرار پائیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حجرہ علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک میسج آگیا ایک حکم آگیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ ایسا کریں کہ حضرت حجرہ کو اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر یہاں سے چلے جائیں اور دور ایک سہرا میں چھوڑ کر آ جائیں اور اس سہرا کی نشاندہی بھی کر دی گئی اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم کہاں پر آ رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت یروشلم میں تھے یعنی فلسطین کی پاک سرزمین پر تھے یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت حاضرہ علیہ السلام کو لے کر دور دراز ایک غیر آباد ویرانے میں چھوڑائیں اور جس سپیسیفک پوائنٹ کی نشاندہی کی گئی وہ تھا بیت اللہ شریف خانہ کعبہ جو اس وقت تعمیر شدہ حالت میں نہیں تھا اس کی جگہ پر صرف ایک ٹیلا ساتھا ایک چھوٹی سی انچی سی جگہ تھی جہاں پر اگر بارش کا پانی کسی طرف سے آئے تو وہ اس کے دائیں بائیں سے گزر جاتا تھا اس کے اوپر نہیں چڑھ سکتا یعنی اتنی سی وہ ٹیلا ساتھا ریت کا اس کے بالکل نزدیک حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر واپس جانے لگے تو حضرت حاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے دوڑی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلانے کی کوشش کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا تو حضرت حاجرہ نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ ہمیں یہاں پر اس غیر آباد جگہ میں چھوڑ کر چلے جائیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسبات میں اپنا سر ہلایا تو حضرت حاجرہ نے پھر کہا کہ ہمارا اللہ بے شک پھر ہمیں ضائع نہیں کرے گا اور حضرت حاجرہ وہاں سے واپس حضرت ابراہیم علیہ السلام سے واپس چلی آئیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت نمولود تھے اور پھر اس کے بعد کا واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں سہرہ میں گرمی تھی پیاس کے شدت تھی کھانے پینے کی چیزیں تو در کنار پانی بھی وہاں پر نہیں تھا جو کچھ کھانا اور سمان وہ ساتھ لائی تھے وہ بہت جلد ختم ہو گیا اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو ایڑیاں رگڑنے سے اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ سے فرشتے کو بھیجا اس نے پر مارا اور وہاں سے زمزم کا چشمہ جاری ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے خانہ کعبہ کے نزدی کا بات کر دیا گیا جب وقت گزرتا گیا اور حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بڑھاپے کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا یہ وہ پریسائز وقت تھا جب پیرلل ٹائم میں حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو چکا تھا حضرت لوت علیہ السلام کون تھے حضرت لوت علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھتیجے تھے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ایمان نہیں لائے تھے اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو بھائی تھا وہ بھی ایمان نہیں لائے تھا لیکن ان کے جو بیٹے تھے حضرت لوت علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کے بیٹے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھتیجے حضرت لوت علیہ السلام وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد پھر ان کو نبوت سے بھی اللہ تعالیٰ نے نوازا اب حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کے سرزمین پر تھے اور حضرت لوت علیہ السلام کو ان کی بستی میں بھیج دیا گیا وہاں اس بستی کے لوگ ہم سب کو معلوم ہے کہ حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کے لوگ وہ جو تھے وہ ہم جنس پرستی میں مبتلا تھے اور کسی طرح بھی وہ حضرت لوت علیہ السلام کی بات ماننے کو تیار نہیں تھے اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لارہے تھے اور اپنے کام میں اور زد میں اڑے ہوئے تھے یہ لوگ بنی اسرائیل نہیں تھے ان کی نسل پہلے سے چل رہی تھی اور وہ پہلے سے وہاں پر آباد تھے حضرت لوت علیہ السلام کو بعد میں وہاں پر بھیجا گیا تھا بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو چکا تھا اب کیونکہ حضرت لوت علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور فلسطین کے سرزمین سے زیادہ دور نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے جو دو فرشتے بھیجے وہ پہلے حضرت لوت علیہ السلام کے ٹیچر حضرت لوت علیہ السلام کے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور وہ واقعہ بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جب وہ فرشتے آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے ایک بچھڑا بھونا اور جب وہ بچھڑا ان کے سامنے رکھا گیا تو وہ مسکرانے لگے اور انہوں نے کہا کہ ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں ہم یہ کھانا دنیاوی کھانا نہیں کھاتے تو اس موقع پر ان دو فرشتوں نے بتایا کہ ہم حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے ہم وہ عذاب لے کر آئے ہیں لیکن ساتھ میں آپ کے لیے خوشخبری بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹے سے ایک صالح بیٹے سے نوازے گا تو حضرت سارہ علیہ السلام نے ہسنے لگیں اور انہوں نے حیرت سے اپنا موں پکڑ لیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے شوہر بھی بوڑے ہو چکے ہیں میں بھی بوڑی ہو چکی ہیں اور اب تک ہماری کوئی اولاد نہیں ہوئی تو اب ہماری اولاد کیسے ہوگی لیکن بہرحال یہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا تھا اور پھر بعد میں ویسے ہی ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت سارہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام عطا کیے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی ہوئے بعد میں ان کو بھی نبوت ملی اب دو پیرلل جنریشنز چلنے لگیں ایک جنریشن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی حجاز مقدس میں مکہ معظمہ میں عرب کی سرزمین میں بیت اللہ شریف کے بالکل ساتھ آباد ہونے لگی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس یمن سے گزرتے ہوئے کچھ کافلے جو ہیں وہ رکے اور ان کو وہاں پانی بھی نظر آیا تو انہوں نے حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کی اجازت سے وہاں سکونت اختیار کی اور یوں پیور عربک یعنی یمنی جو ہیں وہ عربی تھے اور یہ جو تھے عبرانی تھے تو اب پیور ایک عربی نسل حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چلنے لگی حجاز مقدس میں اور ایک یہ عبرانی نسل یا اسرائیلی نسل جو ہے وہ چلنے لگی فلسطین کی سرزمین میں ایک عربی نسل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بنی اسماعیل اور دوسری حضرت اسحاق کی اولاد حضرت یاکوب کی اولاد بنی اسرائیل یہ فلسطین کی سرزمین میں اب جو بنی اسماعیل ہیں یعنی عرب کے لوگ ان میں پھر بعد میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت ہوئی اور جو بنی اسرائیل ہیں ان میں نبوت کا سلسلہ اس قدر طویل چلا کہ ابھی ایک نبی موجود ہوتا تھا تو دوسرہ نبی بھیج دیا جاتا تھا اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ایک بستی میں ایک نبی موجود ہے اور دوسری بستی میں دوسرا نبی موجود ہے اور جو ہی ایک نبی اس دنیا سے رخصت ہوتا تھا نیا نبی مبوس کر دیا جاتا تھا علیہم السلام اور یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک چلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ سلسلہ شفٹ کر دیا گیا حضرت بنی اسماعیل کی طرف اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہوئی اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ بنی اسرائیل بنی اسماعیل کے عربوں کے یا مسلمانوں کے آپ کہنے کزنز بھی بنتے ہیں یعنی یہ ہمارے بنی عرب عربوں کے جدہ امجد حضرت اسماعیل اور بنی اسرائیل کے جدہ امجد حضرت اسحاق یہ دونوں سگے بھائی تھے اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ہمارے کزنز بھی بنتے ہیں عربوں کے کزنز بنتے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولئے گا اور ہماری ویب سائٹ قرآن چارٹس ڈاٹ کام کو ضرور وزٹ کیجئے ہم وہاں پر ٹائم ٹو ٹائم قرآن سے اخصدہ چارٹس اور معلومات ڈالتے رہتے ہیں قرآن چارٹس ڈاٹ کام پر جائیں اور وہاں سے اس سیریز سے ریلیٹڈ آپ کو چارٹس بھی مل جائیں گے وہ بھی ڈاؤنلوڈ کریں اور اگر یہ ویڈیو آپ کی سمجھ میں آئے تو اس پیغام کو اپنے ایک دو تین دوست احباب فیملی میمبر سے ضرور شیئر کریں اور انہیں سمجھائیں کہ یہ بنی اسرائیل ہیں کون اور ان کا ہم سے کیا تعلق ہے ہمارے کرنے کا کام کیا ہے وہ کیا کر رہے ہیں اور وہ اتنے کانشیس کیوں ہیں اپنے فیچر کے بارے میں اور کیا ہم بھی کانشیس ہیں یا نہیں اگر نہیں ہی ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے موسیقی موسیقی